بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیس ٹورنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چیپٹر نمبر ایٹ دسکریٹ پرابیلٹی ڈسٹریبیشن کا یہ چیپٹر ہے تھرڈ یئر کا سٹیرز میں اس کے ہم تھیری اینڈ تھیرمز ڈسکلز کریں گے ابھی میرے پاس پہلہ حال پاس پیپرز تو نہیں ہیں لیکن پاس پیپرز میں اس کے تھیرم یا تھیری میں سے کچھ ضرور آتا ہے جی سٹورنٹس اس چیپٹر میں ہمارے پاس کی پانچ ٹوٹل ڈسٹریبیشن موجود ہیں پہلی ہے بائنومیل پرابیلٹی ڈسٹریبیشن دوسری ہے ہائیپر جیومیٹرک پرابیلٹی ڈسٹریبیشن پویسون ڈسٹریبیشن نیکیٹیو بائنومیل ڈسٹریبیشن اینڈیومیٹرک ڈسٹریبیشن اب ان پانچوں کا ہم باری باری پہلے ہم ان کے پڑھیں گے فارمولاس پڑھیں گے پھر ہم اس کے جو پروپرٹیز ہیں اس کو ہم پروف کریں گے تو پہلے نمبر پہ آجیں بائنومیل ڈسٹریبیشن بائنومیل ڈسٹریبیشن پروپرابیلٹی ڈسٹریبیشن ہوتی کیا ہے یہ میں اس کے تھوڑا سر ریڈ کر رہا جنبا کیا کو سمجھ آجیں the outcomes of each trial may be classified into one of two categories conventionally called success and failure یہ اس قسم کی ہوگی ڈسٹریبیشن جس میں ہر trial جو ہے اس کے نتیجے دو میں ہوں گے یا success ہوگا یا failure it is to be noted that the outcomes of interest is called as success and the other is failure the probability of success denoted by P remains constant for all trials the successive trials are all independent جو ساری trials ہیں وہ آپس میں independent ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی دوسری پہ depend کر رہی ہے جو پہلے سے ہو چکی ہے اس پہ اور جو the probability of success اس کو ہم P سے denoted کریں گے اور وہ ہر trial کے لیے تمام trial سے برابر رہے گی the experiment is repeated a fixed number of times experiment ایک fixed number of times کے لیے repeat ہوگا یعنی کہ n اس کو کہیں گے small n i hope آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نہیں بھی کوئی بہت زیادہ سمجھ آئے تو پھر بھی سوکے بس آپ تھوڑ سے اس کی mind میں بٹھا لیں گے اس کی کیا کیا ہیں دو اس کی category success failure success جو ہے وہ constant رہتی ہے تمام میں اور وہ successive trials independent ہوتی ہیں successive trials جو آپس میں اکٹھی successive کا مطلب سے جو آگے پیچھے trials ہو رہی ہیں اور experiment ایک fix number of times time تک repeat ہوگا جی اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کا فارمولا bainomile distribution کا فارمولا کیا ہے n c x p raised to power x q raised to power n minus x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سہا جی bainomile کا فارمولا یہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اس کے بغیر ہم questions کر نہیں سکتے اور نہ ہی theorem ہم next prove کر پائیں گے اور اس کے range zero to n ہے range بھی آپ نے اس کے ذہن پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ deviation of bainomile probability distribution یہ آپ اگر read کرنا چاہیں تو اپر کر لیں نہیں تو پھر ہم آ جاتے ہیں next اس کے theorems پہ جی students bainomile distribution کو میں آپ کو اس method سے کرواتی ہوں mean is equal to expected value of x ہوتا ہے expected value of x کو اگر ہم open کریں submission x is equal to zero to n آپ کو پتا یہ expected value of x ہے تو ساتھ x ہے گا اور ساتھ p of x ہے گا یعنی کہ x into p of x آپ p of x کی جگہ پہ فرمولہ bainomile distribution کو open کر لیں گے nc x p raised to par x q raised to par n minus x ٹھیک ہے یہ لکھ لیا اب ہمارا مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اس x کو ادھر اس کو open کریں گے و divide میں x لے کے آئیں گے ان دونوں کو آپ اس میں cancel out کریں گے تو اس کو open کریں گے اس کا فرمولہ کیا ہوگا n factorial divide میں x factorial into n minus x factorial یہ اس کو open کر کے فرمولہ آگیا اور یہاں پہ p میں بھی p کی پاور x minus 1 plus 1 اپنے سے کر لیں گے کیونکہ ہم چیزوں کو تھوڑا اپنے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ mean کا answer تو ہمیں پتا ہے mean کس کے برابر ہوتا ہے n اور p کے n p کے تو ہم اس کی power میں پ ہم separate کریں گے اس لئے ہم نے خود سے یہاں پہ x کے جگہ پہ x minus 1 plus 1 لکھ لیا ہے q raised par n minus x یہ لکھ لیا اس کے بعد آپ نے یہ یہ لکھا ہے اس کو آپ نے اوپر اوپر n فکٹوریل ہے تو n into n minus 1 فکٹوریل اور divide میں x فکٹوریل ہے تو x into x minus 1 فکٹوریل ٹھیک ہے اور n minus x فکٹوریل اب p raised par x minus 1 plus 1 ہے تو p raised par x minus 1 into p 1 تو p لکھ لیا q raised اور آپ نے n اور p یہ باہر اٹھا کے لکھ لینا ہے اب x x سے cancel ہو ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا فرمولہ x equal to 0 کی بجے 1 سے start ہو رہے 1 to n اور یہ باہر چلا گیا n minus 1 fکٹوریل x minus 1 fکٹوریل n minus x fکٹوریل p x x minus 1 p باہر چلا گیا q rest n minus x اب اس کو اگر میں واپس close کرنا چاہوں تو یہ فرمولہ بنجھے n minus 1 c x minus 1 اگر میں اس کو اوپن کروں تو واپس یہی شکر بنجھتی میں آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں n minus 1 fکٹوریل اوپر لکھلیں x minus 1 فکٹوریل نیچے لکھ لیں اور نیچے آپ کو بتا نا ان دونوں کا minus بھی ہوتا ہے n minus 1 minus x minus 1 یعنی کہ یہ minus جب ہوگا تو یہ minus plus ہو جائے گا یہ دونوں اپس میں cancel ہوگئے تو n minus x نیچے آجائے گا اوپ آپ کو سمجھ آگئے اس کو ہم نے close کیا اس form میں اب یہ پورا بان گیا ہے لیکن ہمیں تو یہاں پہ 0 ہوگا تو ہم اس کو 1 کے برابن برائیں تو ہم put نگ کر لیتے ہیں سب institution کر لیتے ہیں اس n minus 1 کے جگہ m کر لیتے ہیں put اور x minus 1 کے جگہ پہ y put کر لیتے ہیں اس جگہ پہ ہے کیوں کی پاور میں اب جب یہ آپ نے substitution کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی زیادہ چینج جائے گا تو یہ minus یہاں پہ تھا x is equal to 1 تو 1 ادھر بیچ کے minus کروائیں x minus اور 0 رہ جائے x minus 1 بن جائے x minus 1 یعنی یہ 1 ادھر x minus 1 بن جائے x minus 1 کس کے برابر y تو y is equal to 0 put m اوپر n کے جگہ پہ n minus 1 کے جگہ پہ m put کر لیا اب یہ پورا کا پورا کس کے برابر ہے 1 کی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer آگیا mean is equal to n p i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ہم نے mean کیسے نکالا تھوڑ سا آپ کو idea بھی ہے mean np کے برابر ہے تو آپ مطابق چیزوں کو کرتے ہیں next اب میں کروان لگی ہوں variance تو variance binomal distribution میں کس کے فرمولے کے برابر ہوتا ہے variance of x sigma square برابر ہوتا expected value of x minus mu whole square کے آپ کو بتا نا یہ فرمولا اس کے برابر ہوتا ہے ویسے آپ کو بتا variance of x اس کے برابر ہوتا expected value of x square minus expected value of x whole square اب یہ تو آپ کو بتا x پیچھے 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 اس کو as it is لکھ لیں گے اس کو کچھ نہیں کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا 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 out کرنے کی کوشش کریں گے x square ہے minus x plus x اپنی مرضی سے آپ کر لیں کیونکہ ہم کچھ چیز کو اس form میں لکھے آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد جب ہم نے minus x plus x کیا تو اس میں سے x common نکال لیں تو اندر کیا بچ x minus 1 plus x انہیں کہ x into x minus 1 کی form چاہ رہے تھے تو ہم نے خود سے اس کو minus x plus x کیا پھر یہ common نکالا اب یہ الگ کر لیں یہ الگ کر لیں expected value of اس کے ساتھ لکھیں plus expected value of x یہ پھر لکھیں minus this 1 ہو یہ پہلی equation آگی دوسری equation اب آپ نے یہ پہلی equation consider کرنی ہے یہ consider کرنی ہے یہ consider کریں جیسے ہم نے پیچھے mean کے لکھ دیا اس پورے کو لکھا اس پی آف ایکس کو اوپن کیا یہ ہو گیا اب اس کو مزید اوپن کرنا کیونکہ ہم نے اس کو cutting کرنی ہے پچھلے question میں cutting کیا بیسے ہی اس کو اوپن کرنے n فیکٹوریل divide by x x factorial اور n minus x فیکٹوریل ٹھیک ہے فیکٹوریل یہاں پہ آگیا اور p رسو پر x q رسو پر n minus x اب اس کو n فیکٹوریل ہے اس کو ہم لکھ سکتے n into n minus 1 into n minus 2 فیکٹوریل same pattern پہ جیسے پیشلی question میں کیا divide میں x کو ہم لکھ سکتے x into x minus 1 into x minus 2 فیکٹوریل کیونکہ ہم نے اس کو اس سے cutting کرنی ہے تو x minus 2 فیکٹوریل تک لے گئے اور divide میں n minus x فیکٹوریل ویسی یہ اس سے cut گیا n into n minus 1 یہ باہر common چلا گیا اور یہاں سے p پی کی power x اس کو بھی اپنی اصانے کے لئے minus 2 plus 2 کر لے پی یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کو واپس ہمیں بند شکل میں کرنا ہے ہم کیسے کریں گے اس شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں n minus 2 c x minus 2 جی آ سکتا ہے پچھلے کوئس میں بھی تو آیا تھا نا آپ اس کو واپس open کریں گے تو وہ یہ ہی شکل بند جاتی ہے میں آپ کے سامنے open کرتی ہوں n minus 2 factorial divide میں x minus 2 factorial اور divide میں n minus 2 minus this one تو یہ minus اس minus cancel کے plus یہ دون آپس میں cancel n minus x نیچے رہ جائے گا یہ آگیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں 0 چاہیئے تو آپ نے putting کرنی m is equal to n minus 2 اور y is equal to x minus 2 جیسے back side پہ آپ نے کیا تھا back question میں یہاں پہ m یہاں پہ y یہاں پہ y یہاں پہ m minus y اور ادھر کیا ہو جائے گا یہ 2 ادھر بیجیں گے تو x minus 2 is equal to 0 تو x minus 2 kis کے برابر y 0 سے m تک یہ آگیا اب یہ پورا کا پورا آپ کو پتا ہے binom distribution کا sum ہے تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے binom distribution sum 1 k equal یہ لکھ لیا یہ یہ آگیا اب اس کو equation 1 میں put کریں جو کہ ہم نے یہاں پہ start میں consider کی تھی یہ اس جگہ پہ پہ اور اس کپس موڈیپلائی کریں یہ اس سے cancel out ہو گیا تو یہ دو رہ گئی ہیں ان دونوں میں سے آپ common نکالیں NP NP جب common نکلا تو یہ پہلے لکھیں کہ 1 minus P یہ آگیا اور 1 minus P کس کے برابر ہوتا ہے Q کے اور یہ sigma square ن PQ اور sigma اگر اس کا ہم اندروٹ لے لیں گے تو sigma کانسر ہو جائے گا sigma اسے کو ستھو NP Q ٹھیک ہے I hope students آپ کو اس کے سمجھا گئی ہوگی